موسیقی پہنچ جائیں کہ تھیم فارس جیسے پلیٹ فارم کے اوپر میرے اور آپ کے تھیم جو ہیں وہ سیل ہونے کے لیے پڑے ہو اور ہم ایک قابل بھروسہ ڈیویلپر بن سکیں اور لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کریں رجوع کریں اور یہ کہیں کہ ہاں یہ جو سپارٹنس 300 سیریز تھی اس ٹریننگ سے گزرنے والے لوگ اس وقت ورلڈ پریس کے ریلائیبل ڈیویلپرز ہیں سو ویڈاوڈ فردر اڈو لیٹس گیٹ سٹارٹی اوکے سپارٹنس ورلڈ پریس سپارٹنس 300 مشن ٹریننگ کا دوسرا ہفتہ اور آپ کا یہ ہے گیاروہ ٹاسک ہفتہ ہے اس لیے آج آپ کو زیادہ ٹاف ٹیم نہیں دوں گا آج کے جو سیشن میں ہم بہت تھوڑی باتیں ڈسکس کریں گے کچھ ورلڈ پریس کسٹمائزیشن کے حوالے سے لیکن کل کا جو ٹاسک ہوگا باروہ اور این ممکن ہے کہ تیرہوہ ٹاسک بھی کل ہی آ جائے تو یہ جو دو ٹاسک ہوں گے یہ بڑے پریکٹیکل نویت کی ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ورلڈ پریس کی سپیڈ اور اپٹیمیزیشن کے حوالے سے جو ہم نے دو تین ٹاسک کیے تھے اس میں آپ کو پتا ہے اس سے پہلے والے ٹاسک میں ہم نے ورلڈ پریس ایسیو کے حوالے سے دیکھا تھا میں نے جو لائف سائٹ ہے فریلانس پاکستان کی اس کے ایسیو میں جو میٹا ڈسکرپشن ہم نے ڈسکس کیا تھا اس سے پہلے والے ٹاسک میں وہ میں نے ایڈ کیا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہمارا 91% تھا اور آج کی ڈیٹ میں اس کے اوپر ہور کریں تو یہ 100% ہو گیا ہے یہ وہی ویب سائٹ ہے web.dev.meyer اس کے اگر آپ لرن کے اوپر آئیں گے تو یہاں ہم ڈسکیشن کر چکے ہیں کہ آپ نے ساری چیزیں یہاں سے پڑھنی ہیں اس کے بعد میئر کے خانے میں جب آپ آئیں گے یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کسی بھی کلائنٹ کی ویب سائٹ جو ہے وہ یہاں پہ URL آپ دیں گے میں نے چونکہ یہاں پہ سائن ان کیا ہوا ہے آپ بھی اپنا لاغ ان کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہ result جو ہے وہ نظر آتا ہے اب کل کے ٹاسک میں جو practical نویت کا ہوگا میں سمجھ سکتا ہوں کہ نوچوانوں کے لیے اس میں کیا problems آ سکتے ہیں SEO کی باتیں ہم کر چکے ہیں لہٰذا اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے کل کل ہمارے پاس یہ تین topic ہوں گے بارمی task کے اندر performance, accessibility اور best practices آپ اس کے اندر one by one دیکھیں گے کلک کر کے کون کون سے topic ہیں یہ جو چار پانچ آپ کو topic نظر آ رہے ہیں eliminate render blocking resources, defer off screen messages, defer off screen images, unused css, server images, properly sized images میں آپ کو one by one ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کا فلسفہ کیا ہے کس طریقے سے آپ client کی side کے اوپر ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم next جائیں گے accessibility کے اوپر اور یہ ہماری کوشش ہوگی کہ جس طریقے سے ہمیں SEO میں 100 نظر آیا ہے اسی طریقے سے ہمارا performance, accessibility اور best practices کے حوالے سے ہماری side جو ہے وہ 100% ہو جائے تو practical کے لیے میں آپ کو freelance پاکستان کے اوپر ہی یہ تجربات کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ دیکھ سکیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کام جو کال آپ سیکھیں گے وہ آپ کسی بھی client کی کسی بھی website کے لیے use کر سکتے ہیں وہ ساری techniques تو accessibility پہ click کریں گے اس کے اندر جتنے بھی advanced topic ہیں مجھے پتا ہے یہ مشکل terms ہوتی ہیں بعض اوقات سمجھنے کے لیے میں اس کے بارے میں مکمل تیاری میں نے کر لی ہے پہلے میں نے سوچا تھا کہ آج آپ کو یہ چیز جو ہے وہ سکھا دوں لیکن اس کے لیے time چاہیے تو اس لیے کل جو Sunday کا ہے میں کوشش کروں گا کہ دن کے وقت ہی اس ویڈیو کو میں upload کر دوں تاکہ آپ کے پاس زیادہ time ہو اور آپ اس کی practice کریں اور اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو fiver پہ gig بنانا ہے clients جو ہیں وہ آپ کو project دیں گے آپ clients کو خود بھی approach کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہے میری expertise میں مجھے بتاؤ کون سی site ہے جس کا میں نے آپ کو speed کر کے دینا ہے یا optimize کر کے دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ one by one جو جو steps انہوں نے بتائے ہیں ہم نے اس کی جان اس وقت تک نہیں چھوڑنی جب تک ہمارا یہاں پہ 100% نہ ہو جائے تو اس لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آپ کو کتنا فائدہ ہونے والا ہے practical life میں تو کل کے لیے تیار رہے ہیں اس چیز کے لیے دوسرا ایک good news بھی ہے وہ بھی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ share کر دوں یہ جو spartan passion تھا ہمارا جو buzz create ہوا یوٹیوب کی دنیا میں تو مجھے آج ہی ایک email آئی ہے یوٹیوب creators کی طرف سے کہ ہم نے آپ کو allow کر دیا ہے community tab that's a wonderful news اگر آپ چینل پہ آئیں یہاں پہ تو یہ community tab جو ہے پہلے 10,000 سبسکرائبر کے بعد allow کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ایک condition تھی کہ جو content creators active ہوتے ہیں جو channels ان کے اندر انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کو پہلے سے allow کر دیا جائے تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا چینل ہے اور چینل چھوٹا ہے لیکن ہمارے حوصلے بھی بڑے ہیں spartan vision بھی بڑا ہے تو اس سے پہلے جو ہماری playlist تھیں graphic design کے حوالے سے ان کے ساتھ اگر اس وقت ہوتا تو میں in touch رہتا لیکن spartans کے لیے یہ بڑی زبردست blessing میں نے آپ کو بتایا تھا سارے اچھے کام جو ہیں وہ ہمارے انتظار کر رہے ہیں اور ہونا شروع ہو گئے ہیں اب اس میں کیا ہے کہ ہم یہاں پہ image add کر سکتا ہوں میں یہاں پہ اور poll جو ہے وہ ہم create کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ کوئی ویڈیو جو نئی میں لگاؤں گا یا جو میرا program ہوگا یا میں آپ سے suggestion مانگ سکوں گا آپ بتا سکیں گے کہ سارے یہ والی ویڈیو جو ہے وہ آپ ہمیں بنائیں اس کے مطابق پھر میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کو میں یہاں پہ address کر سکوں تو ہم نے community tab کو ضرور استعمال کرنا ہے یہ بڑا زبردست ہے اس ویڈیو کے بعد میں کوشش کروں گا یہاں پہ ایک پہلی post بھی دے دوں تاکہ آپ جو ہے اس چیز کو سمجھ سکیں اب اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ subscribe تو آپ نے کیا ہوا ہے یہاں پہ جو bell icon آپ کو نظر آتا ہے اس کو آپ press کر دیں گے تو جب بھی کوئی post یہاں پہ آئے گی یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک alternative انہوں نے دیا ہے community develop ہو رہی ہے تو کیونکہ ہم ایک طبقہ ہیں ہم ایک community ہیں تو ہم نے اپنی identity کے ساتھ اپنی discussions کرنی ہے تو یہاں ہم اپنے بارے میں personal چیزیں بھی discuss کر سکتے ہیں اپنے حوالے سے چینل کے حوالے سے آپ کوئی بھی مشورہ دے سکتے ہیں کوئی بھی بات کر سکتے ہیں اس کے بعد اس playlist کے بعد جو آپ further چیزیں کو سیکھنا چاہیں گے وہ بھی آپ share کر سکتے ہیں آپ مجھے کوئی مشورہ دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں تو یہ بڑا زبردست ہے اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے یہ آج کی ایک good news ہے آج کا جو ہمارا topic ہے وہ بڑا simple سا ہے اس سے پہلے ہم نے کچھ customization کے حوالے سے باتیں کی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کو درمیان میں نہیں چھوڑوں گا چونکہ یہ پہلا مہینہ dedicated ہی اس انداز میں ہے کہ آپ at least customizer بن جائیں اور آپ کی jobs شروع ہو جائیں تو میں اس لیے ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑے plan کے ساتھ step by step آپ کو آگے لے کے جا رہا ہوں کل کی date میں ہمارا wordpress کی security کے حوالے سے بھی ایک task آ سکتا ہے اگر کل نہ آیا کسی وجہ سے تو اس کو اگلے ہفتے میں لے جاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کے bugs جو ہیں انہوں نے address کیے ہیں اس نئی release میں یہ فورمز کے اندر لکھا ہوا تھا تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے security کے جو rules ہیں جیسے SEO میں change ہو گیا تو security کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بدلنے کا امکان ہے تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اس کو ان کی روشنی میں میں آپ کے ساتھ share کروں تاکہ ہم latest انداز میں چیزوں کو آگے لے کے جا سکیں اب wordpress میں جو چیزیں ہماری کچھ missing ہے درمیان میں وہ میں جان بوجھ کے چھوڑتا ہوں تاکہ آپ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ عادی ہوتے جائیں جب آپ wordpress کو back end کو کھولتے ہیں یا آپ کا client کھولتا ہے تو یہ چیز نظر آتی یہاں پہ اگر آپ right side پہ کلک کریں تو یہ اوپر نظر آ رہا ہے آپ کو screen options اس کے اوپر once آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا fly out یا pop up نیچے کی طرف کھل جاتا ہے اس کے اندر ہے boxes جہاں جہاں پہ یہ boxes check ہیں وہ آپ کو یہاں پہ boxes نظر آ رہے ہیں اگر آپ اس کو uncheck کر دیں گے تو یہ boxes جہاں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے غائب ہونا شروع ہو جائیں گے اب for example یہاں پہ ہے welcome میں اس کو اگر check کر دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ welcome to wordpress کا جو block ہے وہ مجھے نظر آنا شروع ہو گیا ہے اگر میں اس کو یہاں سے uncheck کر دوں گا تو وہ tab غائب ہو جائے گی اس کو بھی uncheck کرتا ہوں تو atta gallons والا جو block تھا وہ غائب ہو گیا ہے اسی طریقے سے activity کونسی ہے یہ activity چل رہی ہے کتنی post ہیں کس بندے نے کون سا comment کیا ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ایک task میں ہم نے یہ ایک demo کیا تھا دو comments کے حوالے سے اگر میں activity کو بھی یہاں سے uncheck کر دوں گا تو activity جہاں وہ بھی غائب ہو جائے گی quick draft quick draft کا مطلب ہوتا ہے کہ فوری طور پر آپ یہاں پہ ایک post ہے وہ یہاں سے create کر سکتے ہیں اگر میں اس کو uncheck کر دوں گا boom یہ بھی غائب ہو جائے گا wordpress events and news اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس block کو بھی میں غائب کر دوں یہ بھی غائب ہو جائے گا اسی طریقے سے new editor کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کو یہاں سے uncheck کر دوں گا تو بالکل آپ کا جو home page ہے وہ clear ہو جائے گا اس کے اوپر click کروں گا تو یہ اوپر چلا جائے گا تو اس طریقے سے آپ کا جو welcome page ہے وہ بالکل clean ہو جاتا ہے اب یہ جو آپ کو box نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ نے جب plug-in بنانا سیکھتا ہے تو یہاں پہ آپ کے plug-in کے حوالے سے بھی کوئی introduction آ جائے گا جیسے اگر ہم کوئی security کا کرتے ہیں یا yoast SEO کے حوالے سے تو اس کی information یہاں پہ آتی ہے اور یہ marketing کے لیے بڑا زبردست tool ہے client آپ کا کھولے گا یا کوئی بھی آپ کا theme جو ہے اس کو open کرے گا یا آپ کے plug-in کو یہاں سے click کر کے وہ direct آپ کی site پہ آ جائے گا تو یہ بڑی زبردست چیزیں ہیں آپ اس کی practice کریں اس طریقے سے اس کو آپ کھول سکتے ہیں بند کر سکتے ہیں یہاں پہ کوئی چیزیں جو ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں تو کوشش کیا کریں جو آپ کو box چاہیئے اتنے box چاہیئے وہ آپ اپنے سامنے رکھ لیں جیسے welcome کو ہم رکھ لیتے ہیں تاکہ ہم یہاں سے کچھ buttons ہیں write your first blog post ہے یہی پہ اگر آپ نے about page add کرنا ہے یا آپ اپنی side کو view کرنا چاہتے ہیں یا more actions ہے widgets اور menus یا turn comments on اور off تو یہاں پہ آپ direct click کر کے بھی اس کے اوپر جا سکتے ہیں اب اس کے بعد یہ تو تھا ایک جو اس کا پہلا basic چیز ہے اسی طریقے سے جب ہم آئیں گے all pages کے اوپر تو یہاں پہ کچھ basic چیزیں ہیں جو آپ کو سیکھنا بڑا ضروری ہے کچھ ہم نے بات کر لی تھی bulk action کے حوالے سے اب آپ کو edit کرنا بھی آتا ہے اب for example آپ کے پاس یہ کافی سارے pages ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو author کا نام نظر آ رہا ہے spartans جہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ نے چونکہ کام کیا ہوگا کسی client کی website پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنا account ہو تو یہاں پہ آپ کا نام نظر آ رہا ہوگا تو client یہ چاہتا ہے کہ website اس کی ہے بلک action میں آپ نے edit کے اوپر کلک کر دینا ہے تیسرا step apply کے اوپر آپ کلک کر دیں گے جب آپ apply کے اوپر کلک کریں گے تو آپ یہ تمام pages کے اوپر یہ changes ہوں گی جو کچھ آپ یہاں پہ کریں گے bulk edit میں یہ اس نے بتایا کہ تمام pages select ہو گئے ہیں اگر آپ یہاں سے کسی page کو remove کرنا چاہیں simple یہاں پہ اس کے اوپر کلک کر دیں گے وہ page remove ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ right side پہ دیکھیں تو author ہے آپ no change کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ ہے spartans اگر آپ no change کریں گے تو no change ہو جائے گا لیکن اگر آپ کا کوئی اور user بھی ہوگا تو وہ بھی یہاں پہ display ہو رہا ہوگا for example آپ کا یہاں پہ spartans ہے xyz کو نام ہوتا ہے دوسرا تو آپ یہاں سے xyz کو select کریں گے تو تمام pages کے یہ جو author ہوں گے یہ ان کے نام پہ چلے جائیں گے اسی طریقے سے اس کے نیچے ہے parent parent اور child کا جب ہم نے menu بنایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو page اوپر ہوتا ہے اور جو اس کے نیچے نظر آتے ہیں دو یا تین link وہ اس کے children ہوتے ہیں تو یہاں سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام pages جو ہیں وہ کسی parent کے انڈر آ جائیں کوئی ایک page آپ نے بنایا ہوا ہے جیسے فرض کر لیں آپ کہہ سکتے ہیں my links اور my links کے نیچے آپ تمام children parent دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی select کر سکتے ہیں یا آپ appearance میں جا کے menu کے نیچے سے وہ چیزیں change کر سکتے ہیں اور وہ زیادہ بہتر ہے چونکہ وہی چیزیں front end پہ display ہوتی ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ تمام pages کو اگر آپ کوئی خاص template دینا چاہتے ہیں یہاں پہ میں نے click کیا تو اس theme کے اندر دو template ہے اور ایک template دیا ہوا ہے front page template آپ یہاں پہ 10, 15, 20 template بنا سکتے ہیں custom انداز میں کچھ theme ہوتے ہیں جن کے اوپر زیادہ template ہوتے ہیں اب زیادہ تا template اس لیے نہیں آرہے چونکہ drag and drop کا دور تھا لہٰذا آپ کسی بھی page کو اپنی مرضی سے change کر سکتے ہیں نیچے ہے اس کے comments اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام pages پہ comments جہاں وہ off ہو جائیں آپ ان کو allow نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ simply یہاں پہ کریں do not allow اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے update کرنا ہے status کیا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر تمام pages کو میں draft کر دوں تو draft کریں گے تو یہاں پہ یہ جو front end ہے یہاں سے وہ pages جو ہیں وہ غائب ہو جائیں گے چونکہ وہ صرف draft ہیں draft کا مطلب ابھی آپ اس پہ کام کر رہے ہیں آپ نے اس کو publish نہیں کیا آپ ان کو private کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو private بھی کر سکتے ہیں private کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف مخصوص لوگوں کو آپ دکھا سکتے ہیں publish کا مطلب تمام pages جو ہیں وہ publish ہو جائیں گے یہاں سے اگر آپ no change کریں گے تو جو پہلے سے status چال رہا تھا کسی بھی page کا وہ اسی حالت میں رہے گا جو draft ہے وہ draft رہے گا اسی طریقے سے جو private ہے وہ private رہے گا تو یہاں پہ بڑے careful انداز میں آپ نے changes کرنی ہے چونکہ یہ سارے pages پہ apply ہو جائے گا یہاں سے ہم اس کو کر دیں گے update اسی طریقے سے اگر آپ کسی page کے اوپر hover کریں تو یہ چار آپ کو button ہزر آتے ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا quick edit کے اوپر آپ click کریں گے تو یہیں یہ page جو ہے یہ open ہو جائے گا یہ link یہ title ہوتا ہے کل ہم نے بات کی تھی کہ آپ کا descriptive title ہونا چاہیے آپ یہاں پہ فرض کر لیں ہم لکھتے ہیں wordpress developers team لکھ دیا اب یہ میں نے جو dashes ڈالی ہیں اگر آپ dashes نہیں بھی ڈالتے تو وہ خود بخود dashes add ہو جائیں گی for example میں صرف اتنا لکھتا ہوں wordpress developers team تو یہاں سے جب ہم اس کو update کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ ہم اس کو quick edit پر click کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر dashes جو ہیں وہ automatically آگی ہیں اسی طریقے سے اگر آپ date change کرنا چاہتے ہیں کسی page کی آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی پچھلی page میں یہ page ہے وہ publish ہو جائے آپ یہاں سے select کریں گے October اور یہاں سے آپ اس کو update کر دیں گے تو وہ جو page ہے وہ پچھلی date میں publish ہو جائے گا sometimes اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے لیکن اس کو ہم 11 نومبر پہ رہنے دیتے ہیں اسی طریقے سے آپ month change کر سکتے ہیں year change کر سکتے ہیں time change کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ right side پہ آئے تو یہاں پہ one by one بھی اس page کے اندر parent والا concept آپ change کر سکتے ہیں order آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں کہ یہ page کتنے نمبر پہ نظر آئے آپ یہاں پہ اس کو one کر دیں گے تو یہ one پہ نظر آئے گا دوسرا page two پہ کرتے ہیں تو two پہ نظر آجے گا یہ صرف آپ کی ایک organization ہوتی ہے اسی طریقے سے یہاں پہ رہتے ہوئے صرف اس page پہ آپ allow کر سکتے ہیں comments کو اور again وہی status والا کام ہے اب اس کے بعد یہ password والا جو حصہ ہے یہ بڑا زبردست ہے یہ میں چاہتا تھا آپ کے ساتھ share کروں اگر آپ اس page کے اوپر کوئی password لگا دیتے ہیں let's say کہ ہم اس page کے اوپر صرف spartans لکھ دیتے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس page کو password لگا دیا ہے ہم اس کو کرتے ہیں update update کرنے کے بعد اگر آپ اس کو یہاں سے view کے اوپر right click کریں اور اس کا copy link address کر لیں اور یہاں سے ہم incognito میں اس کو کھولتے ہیں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں کہ یہ کس طریقے سے نظر آئے گا یہاں سے ہم نے اس کو enter کیا local host پہ اب about spartans کا جو page تھا وہ یہاں پہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ page جو ہے یہ content یہ password protected ہے اب جب تک ہم اس کے اندر password نہیں دیں گے یہ page ہمیں view نہیں کرنے دے گا تو یہ sometimes ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم کچھ pages جو ہیں وہ اپنے خاص clients کو یا بعض لوگوں کو دینا چاہتے ہیں اور باقی public سے روکنا چاہتے ہیں یہ same وہی concept تھا جو membership sites کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے تاکہ ہم جو لوگ free خاتے میں آئے ہیں ان کو کوئی خاص page دکھائیں اور جو ہمارے premium members ہوتے ہیں ان کے لیے خاص page ہوتے ہیں تو یہ concept سمجھنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے چونکہ membership کے حوالے سے projects آپ کو آئیں گے اسی طریقے سے post کے اندر بھی same یہی کہانی ہے all post کے اوپر آپ click کریں گے تمام post کو edit time up select کر کے یہاں پہ edit کے موت میں جائیں گے apply کر دیں گے یہاں سے again یہ ہے کہ آپ اگر ان کی categories change کرنا چاہیں گے تو categories change کر دیں گے author کو change کرنا چاہیں گے تو author change کر سکتے ہیں comment status اور format اگر change کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ standard image video gallery فرض کر لیں آپ کے پاس 1500 post ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب کا ایک ہی author ہو تو آپ یہاں سے ان کو ایک ہی دفعہ select کریں گے اور یہاں پہ ان کو click کر دیں گے لیکن اگر آپ کے پاس یہاں پہ pages آ رہے ہیں page one page two تو دوسرے page نظر آتی ہیں display ہوتی ہیں اتنی صرف یہاں پہ apply کرے گا یا bulk edit کرے گا اس کے بعد جب آپ اس کو کر لیں تو یہاں سے ہم واپس جاتے ہیں all post کے اوپر جیسے ہم نے pages پہ کیا تھا یہاں بھی آپ one by one hover کریں گے quick edit کے اندر اور یہاں پہ بھی آپ url یا select چینج کر سکتے ہیں سیم یہاں پہ یہ کہانی ہے اگر آپ کسی category سے اس post کو نکالنا چاہتے ہیں uncheck کر دیں اگر آپ کسی میں ڈالنا چاہیں گے چیک کر دیں گے تو وہ اس category کے اندر نظر آئے گا تو comment میں بھی کسی نے question پوچھا تھا کہ سر category اور post میں کیا فرق ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں categories آپ کو نظر آتی ہیں post کے نیچے pages کی category نہیں ہوتی post دراصل آپ یہ سمجھ لیں کہ wordpress میں کوئی پانچ قسم کی post types ہوتی ہیں post کا جو لفظ نظر آتا ہے یہ بھی ایک post type ہے post types کا مطلب کہ انہوں نے مختلف ایک groups بنائے ہوئے ہیں section بنائے ہیں آپ جو ہمارے پاس post ہوتی ہیں اس کی categories ہم بناتے ہیں اس لفظ کے اوپر آپ click کریں گے category کے اوپر تو آپ کو نظر آئے گا کہ کتنی categories اس page میں موجود ہیں اب leagues and clubs کے اوپر آپ دیکھیں یہ ایک category ہے اور اس کے right side پہ لکھا ہوا ہے count اس کا مطلب اس category میں تین postیں ہیں اگر آپ اس تین کے اوپر click کریں گے تو آپ کو اس category کی تمام post نظر آنا شروع ہو جائیں گی آپ یہاں پہ دیکھیں گے اس کا author یہ ہے اور category جو ہے وہ تینوں کے اندر ہمیں یہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ رہتے ہوئے بھی same وہی کہانی آپ کر سکتے ہیں آپ edit کر سکتے ہیں آپ اس کو apply کریں گے آپ فرز کر لیں آپ اس category کو کسی اور category میں بھی شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی چیک کر دیں تو وہ اس میں شامل ہو جائیں گی اسی طریقے سے اگر آپ یہاں پہ ہور کریں same وہی کہانی ہے آپ کئی edit کر سکتے ہیں یہاں سے ہم اس کو cancel کر دیں گے آپ اگر اس کو edit کریں گے تو edit کے menu میں چلے جائیں گے automatically slug میں لے جائے گا یعنی جو کچھ یہاں پہ لکھا ہے وہ آپ یہاں پہ بھی دے سکتے ہیں نام اور slug جو ہیں وہ different بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کا نام ایک لفظ ہے تو آپ کے slug اس کے اندر 6 یا 7 لفظ بھی ہو سکتے ہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں کیورڈ ریچ جو ہے وہ descriptive انداز میں slug ہونا چاہیے اسی دیکھے سے parent category آپ select کر سکتے ہیں اس category کو children بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے parent کو select کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ اکثر میں نے دیکھا ہے themes کے اندر description یہاں پہ نہیں دیتے یہ wordpress کی وہ اپنی جگہ ہیں جہاں plug-ins کی stage بعد میں آتی ہے پہلے آپ یہاں پہ لکھیں گے اس category کے بارے میں کہ this category deals about جو بھی آپ کے keyword ہیں یا جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں کم از کم تین یا چار sentences آپ کے یہاں پہ ہونے چاہیئے اگر آپ کے پاس project آتا ہے CEO کا تو آپ اپنے client کو کہیں گے کہ یہ مجھے کچھ جملے لکھتے اگر وہ کہے کہ آپ خود سے بندوبست کریں تو پھر آپ کو ظاہری بات ہے کسی رائٹر کی خدمات لینی پڑیں گی اسی طرح سے اس theme کے اندر ہے color class اگر آپ کسی category color دینا چاہتے ہیں تو اس theme color color category color two three یا one ہم اس کو two کرتے ہیں یہاں سے ہم اس کو update کریں گے تو یہ category ہوگی اس کا نام change ہو چکا ہوگا اب یہاں پہ دوبارہ ہم categories کے اوپر click کریں گے اب آپ نے دیکھا کہ something جو ہمیں نظر آتا ہے اور یہاں پہ description نظر آ آ رہی ہے تو اگر اپنے سب categories پہ description دی ہوگی تو وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا اور یہ ان کی total post کی تعداد ہے کس طرح سے آپ یہاں سے access کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی نئی category add کرنا چاہیں تو یہاں پہ ہم نام لکھتے ہیں اور ہم یہاں پہ لکھتے ہیں new cat ایک rough سامنے نام دیا tab کو پریس کیا اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں new category for demo purposes اب یہ میں نے ایک descriptive select دے دیا یہاں سے اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ اس something کے نیچے یہ نظر آئے تو یہاں سے parent category کو ہم select کرتے ہیں something یہاں پہ again کوئی ہم دینا چاہتے ہیں lorem ipsum rough سا کوئی بھی آپ seo optimized live site پہ ہم lorem ipsum نہیں لکھیں گے صرف آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ اس طرح سے ہم یہاں پہ لکھیں گے color کو دینا چاہتے ہیں color change کر لیں اور یہاں سے ہم کر لیتے add new اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو new cat ہے اس کے ساتھ یہ آپ کو ڈیش نظر آ رہی ہے اس کا بچہ ہے یہ parent ہے something اور اس کے نیچے ہے new cat اسی طریقے سے tags ہوتے ہیں یہ آپ کے لفظ سے دیکھا یہاں پہ کوئی tag ہمیں نظر نہیں سکتے ہیں تو seo جو ہے اگر آپ نے یہاں پہ manually کر لیا اس کا search engine کی رینکنگ پہ بڑا اثر پڑتا ہے پلگنز وہ الٹا بوجھ ڈالیں گے اور وہ بعد میں کام آتے ہیں پہلے آپ نے یہ manual کام کرنا ہے اس seo کا میں نے ہمیشہ فائدہ اٹھا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے کرتے ہیں میرا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو wordpress نے اپنی power دیوئی ہے میں اس کو utilize کرتا ہوں آپ یہاں پہ add new tag کر دیں گے اب اسی طریقے سے فرض کر لیں ہمارا چونکہ theme sports کے حوالے ہے ہم یہاں پہ sports کا ایک لفظ ہے وہ add کرتے ہیں یہاں سے add new tag کرتے گے اب آپ کے پاس یہ دو tag ہوگے اگر آپ ان کو use کرنا چاہیں کسی post کے اوپر ہم جاتے ہیں یہاں سے کسی post کے اوپر کلک کر کے اس کو edit کے mode میں جائیں گے اب یہاں آپ اس کو add کر دیں جیسے آپ کو youtube کی ویڈیوز کے نیچے tag نظر آتے ہیں یا facebook پہ hashtag use کرتے ہیں آپ یہاں پہ لکھتے ہیں sports تو sports چونکہ ہم نے enter کیا تھا وہ یہاں پہ display ہو جائے گا اسی طرح سے لکھتا ہوں football تو یہ football کا لفظ ہے وہ ہم نے چونکہ add نہیں کیا لہٰذا اس کو ہمیں add کرنا پڑے گا جب ہم add کر دیں گے تو یہ تین tag یا تین keyword جو ہیں وہ اس post سے related ہیں اب یہ کوشش کریں کہ جو tag آپ یہاں پہ enter کریں وہ اس post میں وہ لفظ موجود ہوں یا ان لفظوں کا کٹیگری اس کے اندر تو another cat جو وہ بھی آپ کو یہاں پہ نظر آجے گی یعنی یہ dynamic انداز میں پورا link ہے کسی بھی stage پہ جا کے آپ category create کریں گے تو یہاں پہ نظر آجے گی اب آپ فرض کر لیں all post کے اوپر جاتے ہیں ہم یہاں سے تمام post کو چک کرتے کی ہیں another cat میں بھی پہلے والی جو یہاں پہ add تھی وہ وہ پہ add رہیں گی لیکن another cat کے اندر بھی آپ یہ post نظر آنے شروع ہو جائیں گی تو ہم نے یہاں سے add کی category میں جائیں گے بلکل نئی category ہم نے بنائی تھی another cat اور اس کا count دیکھیں گے eight اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹھ پوسٹ یں اس category کے انڈر ہیں اس پہ کلک کیا تو یہاں پہ ہم پہ ہم بتا رہا ہے کہ another cat میں بھی یہ post شامل ہے اور uncategorized میں بھی ہے یہاں پہ دیکھیں تو another cat transfer اور یہاں پہ یہ trending trending کے اوپر کلک کروں گا اس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس لئے ہم دوبارہ ریویو نہیں کرتے تو اب ہم تھوڑا سا theme کے اندر گستے ہیں زیادہ میں نے بتایا تھا تاف ٹائم نہیں دینا بس تھوڑی سی آج آپ کو theme کے حوالے سے چیزیں بتانی ہیں اور آج آپ کو بتاتا کریں گے اب سب سے پہلے اس کا طریقہ میں نے کو سکھا تھا کہ right click کریں inspect element کر لیں اور یہ دیکھیں کہ یہ div یا class چاہے وہ کہاں سے آرہی ہے اب ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو scroll چل رہا ہے یہاں پہ اس کو mouse wheel کے ساتھ اوپر کر لیتے ہیں اور یہ ہمیں highlight کر دکھا رہا ہے یعنی اس post کے اوپر ہم نے click کیا تھا اب یہ باقی بھی چل رہی ہیں بہت ساری post یں آرہی ہیں گزر رہی ہیں اس کے پیچھے کوئی code ہوگا کچھ speed control کی گئی ہوگی اس کے پیچھے کو function execute ہو رہا ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں اس کی div یہ پہ پہ php نظر نہیں آئے گی اب یہ پہ کرتے جاتے ہیں div class exclusive slide کا نظر آتا ہے اس کا مطلب یہ سلائیڈ ہو رہی ہے اس theme developer نے نام رکھا ہے exclusive slides اس کو یہاں سے بند کر دیتے ہیں back end پہ آتے ہیں اب چونکہ ایکسیس ہو رہا ہوگا تو اس کو ہم تھوڑا سا آج دھونڈ دیں آج کی date میں آپ code پہ جانے کے لیے editor پہ کلک کریں گے یا میں نے آپ بتایا تھا کہ آپ جب local host پہ آ جائیں theme کے اندر آجائیں اور یہاں پہ theme فولڈر ہے cover news یہاں پہ تمام فائلیں ان فائلز کرنی ہے اور یہ بات ہم نے set کیا تھا وہ وہاں پہ ابھی تک موجود ہے اب ہمیں کون سا لفظ چاہیے exclusive slides کے حوالے سے اب exclusive slides جب ہم کرتے ہیں تو find all کریں گے یہاں پہ find all کیا boom کر کے اس نے پورے theme سے نکال دیا کہ یہ div class exclusive slides یہ موجود ہے inc یعنی include folder کے اندر hooks کا ایک folder بنا ہوا ہے پھر hook front page banner exclusive post کے نام سے ایک پوری div جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے یہاں پہ رہتے ہوئے ہم ڈبل کلک کر سکتے ہیں تو یہ direct file open ہو جائے گی یا آپ اگر اس بات کو یاد رکھیں اور اس theme کے اندر ہم آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے folder کیا تھا include کا یہاں پہ ہم editor کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا folder ہے include اس کے بعد ہے hooks کا slash کے بعد جب کوئی لفظ لکھا ہے کہ یہاں پہ folder ہے تو include کے بعد ہم کیا کریں گے hooks کے اوپر کلک کریں گے واپس editor میں آتے ہیں اور next ہمارے پاس کون سا folder ہے اب next کوئی folder نہیں direct ایک file ہے اس کا نام ہے اور آخر میں .php ہے تو اس کا نام ہم پڑھتے hook front page یہاں پہ واپس آئے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ hook front page کون سا ہے یہاں سے ہم left mouse click کے ساتھ expand کر لیتے ہیں php کی file ہے hook front page یہ تو کافی ساری ہیں پورا نام پہ دیکھتے ہیں لست میں لکھا ہوا ہے banner exclusive post تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بینر exclusive post ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہ exclusive ہے feature بھی نہیں ہوگی promotions بھی نہیں ہوگی trending بھی نہیں ہوگی banner بھی نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری requirement ہے اس file کے اندر right click کیا اس کو ہم یہاں سے open کر لیں note pad plus پلس کے اندر اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہ div کر گیا رہی ہے اس div کے اندر اس نے php کا tag یہاں open کیا اب یہاں پہ اس نے wordpress کی جو مشہور زمانہ loop ہے وہ شروع کر دی تو اب یہ variable کا sign ہوتا ہے مجھے پتہ نئے بندوں کے لیے تھوڑی سی پرشانی ہوگی بس اب یوں سمجھ لیں کہ variable جا وہ information code data کو store کر لیتے ہیں بجائے اس کے یہ سارا لمبا لفظ یہاں پہ لکھتے انہوں نے یہاں پہ variable بنائیا اور آگے لکھ دیا کہ equals to this کہ جہاں جہاں پہ all post نظر آئے گا اس کا مطلب اس کو یہ سمجھا جائے یہ پڑھا جائے اب یہاں اور یہ مارکی ہے جس میں data speed ہے 80,000 اگر فرض کر لیں ہم اس 80,000 کا ایک zero یہاں سے بند کر دیتے ہیں اور یہی پہ رہتے ہوئے control s کرتے ہیں save کر دیا اب ہم آتے ہیں front end پہ اور یہاں پہ آکے ہم refresh کرتے ہیں اب یہ اس کی speed آپ note کریں جو ہی ہم نے اس جو ہے وہ اس طریقے سے اس کو چکر آ جائیں گے اس لئے ہم واپس جاتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہے اس فائل میں واپس گئے تو ہم نے یہاں سے ایک zero غائب کیا تھا اب یہاں پہ دو zero لگا دیتے ہیں control s کر دیا پہلے ایک zero نکالنے کو further edit کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ 8 لاک کی بجائے یہاں پہ ایک لاک ہو جائے اور یہ ایک لاک ہو جائے گا control s کیا control s کرنے کے بعد یہاں پہ front end پہ آتے ہیں اور اس کو refresh کرتے ہیں اب ہم نے ایک لاک وہاں پہ لکھتی ہے اب آپ نے دکھا کہ بلکل ایک normal رفتار میں وہ چیزیں چلنا شروع ہوگی ہیں اسی درکی سے اگر آپ 2 لاک کریں گے تو وہ speed کے اثر پڑھنا شروع ہو جائے گا اس کا مطلب ہم بلکل ٹھیک جگہ پہ پہنچے ہیں یہ جو php کے functions کال ہو رہے ہیں یہ اور اگر پوسٹیں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے اگلا کام کرنا ہے اگلا کام کیا ہے پوسٹیں یہاں پہ مل گئی اس کی اتنی speed اس نے کر دی تو جب پوسٹیں مل گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ اس کے thumbnail بھی نظر آنے چاہیئے اب یہاں سے thumbnail کا جو code ہے وہ execute ہو گئے ہیں یہاں پھر آپ کو نظر آ رہے zero اگر ہم اس کو one کر دیں تجربے کے لیے اور control s کر کے front end پہ آکے اس کو refresh کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کو one کرنے سے کیا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے thumbnail ہیں وہ غائب ہو گئے لنک اس اسی طریقے سے آپ پتا ہے کہ اتنے حصے سے وہ جو سات thumbnail نظر آ رہے ہیں وہ execute ہو رہے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے href یہ جو hypertext reference ہے اس کا anchor tag ہوتا ہے link کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے اس کی مدد سے link بنایا جا ہے اگر فرض کر لیں ہم اتنے حصے کو یہاں سے control x کر لیتے ہیں یعنی ہم نے cut کر لیا اس فائل کو ہم save کرتے ہیں control s کر کے front end پہ آتے ہیں اور یہاں سے کرتے ہیں اس کو refresh اب آپ دیکھیں گے پوسٹیں کس طریقے سے ہمیں نظر آنا شروع ہوگی link بھی غائب ہو گیا thumbnail بڑے نظر آنا شروع ہو گئے تو اس طریقے سے میں چیزوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور پھر مجھے سمجھ آتی تھی اچھا اس کے ساتھ یہ کام ہو رہا تو یہ آب آب انڈو کر دیا اور کنٹرول ایس کر لیا اب ہم یہاں پہ سمجھ کرتے ہیں کہ یہ جو پرما link تھا یعنی permanent link یہ جب ہم نے اڑایا تو وہ link ختم ہو گیا لیکن اگر یہ link چل رہا ہو اس کے ساتھ دوبارہ سے ہم نے اس کو ریفریش کیا چونکہ کوڈ ہم نے واپس undo کر دیا اب جب میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اس پرما link کی مدد سے یہ جو post ہے database میں پڑی ہوئی یہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اب ہم یہاں سے اس کا title اڑھا دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم پہ جا دیکھتے ہیں اور دیکھتے اس سے کیا فرق پڑا یہاں پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا ہم پہ جا کے دیکھتے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تو جو ہم یہاں پہ آئے تو دیکھنا چاہیں تو ہم یہاں پہ جاتے ہیں wordpress dot o r g کے اوپر یا سیمپل ہم یہاں پہ لکھتے ہیں w p codex اور یہاں پہ لکھتے ہیں the title اتنا آپ نے لکھ کے enter کیا تو یہ جو function reference ہے codex کو اپنے بار بار استعمال کرنا ہے اس لئے میں ابھی آپ کو موجود ہے ctrl c کیا واپس اپنے editor میں آئے اور یہاں پہ جو صرف title لکھا ہوا تھا اس کو ہم change کر کر دیتے ہیں ctrl v کر دیتے ہیں ctrl s کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا فرق پڑتا ہے ہم نے heading tag جو add کر دی اپنے title کے اندر یہاں پہ آکے front end پہ ہم اس کو refresh کریں گے اب آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑا بڑا ہو گیا بڑا کیوں ہو گیا چونکہ ہم heading tag جو ہوتے دی ہیں لہذا اس نے اس طریقے سے اس کو display کیا اگر آپ واپس جائیں note pad plus پلس میں اور یہاں سے جا کے یہ جو درمیان میں تھے صرف اتنے حصے کو ہم select کر کے delete کر دیتے ہیں اور یہاں سے اس کی space جا وہ کم کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم واپس اپنے اصلی tag پہ آگے ctrl s کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے اس کو کریں گے refresh ریفرش کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے اگر فرض کر لیں ہم اس کو the tags کے functions کے اوپر کلک کریں تو یہ اگین ایک page جوہاں اوپن ہو جائے گا اور اس کے اندر ہمیں ساری چیزیں چاہاں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی کہ اس طریقے سے ہم اس کو استعمال کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فلیش سٹوری کے اوپر بلنک کر رہا ہے یہ کہاں سے ہو رہا ہے تو اس کے اوپر رائٹ کلک کرتے ہیں inspect element کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس کی exclusive post کے اندر ہی یہاں پہ اس نے ایک خاص div دی ہوئی ہے alert spinner کے نام سے اب ہم یہاں پہ اپنی فائل میں جا کے دیکھتے ہیں کہ alert spinner کہاں پہ ہے اس جگہ پہ رہتے ہوئے control f کیا اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں alert alert اور اس پہلے والے کے اوپر کلک کرنے ہم یہاں پہ کہتے ہیں find all in current document تو وہ بتائے گا یہاں پہ لائن 24 کے اوپر یہ alert spinner ہے اس کے اوپر دبل کلک کیا تو یہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا اب 24 یعنی 24 لائن کے اوپر اس نے دیو ہمیں تلاش کر کے دیو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلاس کو اس نے یا تو css میں entertain کیا ہوگا یا java script کے اندر entertain کیا ہوگا اب for example ہم یہاں سے اتنا حصہ کا پی کر لیتے ہیں چونکہ یہاں پہ اور تو کوئی چیز نہیں اب یہاں پہ again ہم کرتے ہیں ctrl f اور find in files میں جاتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ double bounce 1 ہے یہ ہمیں پتا چلے کہ کہ جوا script میں ہے یا css میں تو کیا کریں find all replace نہیں کرنا find all کریں گے it will take some time اور یہ ہمیں بتا دے گا جناب کہ یہ line 25 کے اوپر ہے double bounce 1 جو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں لے گیا style dot css میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے css 3 کے ساتھ یہاں پہ game کی ہوئی ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے web kit animation s کے bounce 2.0 second اگر اس 2.0 second کو ہم یہاں 5.0 second کر لیں اور کیا فرق پڑا تو آپ نے دیکھا speed اس کی تیز ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح جگہ پہ پہ پہنچے ہیں اور یہاں سے اگر ہم اس کو بھی change کر دیں ctrl s کرتے ہیں واپس front end پہ آئے refresh کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جو blink کر explore کریں گے تو اس طریقے سے آپ تمام جگہوں پہ one by one پہنچ سکتے ہیں live server کی بھی اسی طریقے سے file ہیں وہ download کر کے آپ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ easily پہنچ سکتے ہیں تو آج میں نے آپ کو promise کیا تھا کہ آج میں میں گہرے پانیوں کے اندر اتریں گے گہرے پانیوں کے اندر تو کل کا جو task ہے وہ بڑا important ہے web dot def کے حوالے سے یہ سارے steps جو ہیں وہ کل میں آپ کو عملی طور پر سکھانے کی کوشش کروں گا اور میری خواہش ہوگی کہ سعاد علی بھٹی صاحب بھی تشریف فرما ہوں تاکہ وہ آپ کو فائیور کے گگ سے لے کے آگے لے چلیں اور پھر میں آپ کے ساتھ ان کے تمام جو مشکل الفاظ ہیں وہ آسان لفظوں میں شیئر کروں گا دیسی لفظوں میں اور آپ پروجیٹ کو کرنے کی پوزیشن میں کل کے بعد آ جائیں گے پھر